اگر آپ آر بیل بینک سے لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں بات کریں گے آر بیل بینک سے پرسنل لون لینے کے لیے آپ کو کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوں گی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے ساتھ میں بات کریں گے آر بیل بینک سے پرسنل لون لینے پر کتنا انٹریسٹ بینک کو دینے ہوگا ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں آر بیل بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم چودہ پرسنٹ کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا آر بیل بینک سے آپ منیمم ایک لاکھ کا پرسنل لون لے سکتے ہیں میکزیمم دیس لاکھ تک کا پرسنل لون لے سکتے ہیں لون واپس کرنے کے لیے بینک کی طرف سے میکزیمم پانچ سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں پروسنگ فیز کی بات کریں آر بیل بینک پرسنل لون پر چار پرسنٹ کا پروسنگ فیز بینک کو دینا ہوگا چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں آج کے ٹائم میں کون کون لوگ آر بیل بینک سے پرسنل لون لے سکتے ہیں اگر آپ گومت ایمپلوئیڈ ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں پرائیویٹ نوکری ہے یا پھر سیلف ایمپلوئیڈ ہیں بیجنس مین ہیں پینشن لیتے ہیں یا پھر آپ کی اچھی انکم ہے تو آپ آر بیل بینک میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے آر بیل بینک سے پرسنل لون لینے کے لیے آپ کی منتھلی انکم پچیس ہزار روپے ہونی چاہیے چلے بات کرتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو بینک کو دینے ہوں گے بٹ اس سے پہلے اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں کے پرسنل لون ہوم لون بیجنس لون کار لون یا پھر کسی اور لون کے بارے میں فل ویڈیو چاہتے ہیں فل انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو ہر بینک کا ویڈیو مل جائے گا آر بیل بینک سے پرسنل لون لینے کے لیے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف ریزیڈنٹ پروف انکم پروف بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سیلری سلپ وغیرہ ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے یاد رہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں بینک آپ کا پرسنل لون اپرو کر دے گا اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو نہیں ہوگا اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں کے فکسٹ ڈیپوزٹ رکیورنگ اندرہید ہے